لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ادارے سے اور مرکز علم سے وابستہ ہو کر قرآن و حدیث کے ان علوم کو حاصل کرنے کی توفیق میں اثر فرمائی کہ جن کے تقاضوں پر عمل کرنے والا انسان دنیوی زندگی میں بھی عزت و شرف اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور اخری زندگی میں بھی نجات اور سرخروی اس کا مقدر بنتی کم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو باری تعالی دین کی سمجھ دین کا شروع قرآن و حدیث کا علم اور دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق سے بہرور فرماتے ہیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس عظیم مقصد کی حصولیابی کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمائے ہمیں باری تعالی کی جانب سے اس انتخاب کی قدر کرنی چاہیے اور حصول علم کا جو موقع میسر ہوا ہے اس کو سو فیصد غنیبت جان کر حصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے بارہا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے سلسلے میں باری تعالی خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے دیں دین کا فہم نصیب فرماتے ہم اور آپ اسی راہ پر چٹنے والے اور اسی منزل کے متراشی ہیں کہ جس پر پہنچ کر انسان کو کسی نہ کسی درجہ میں دینی فہم دینی شعور اور تفقہ نصیب ہوتا ہے باری تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق میں اثر فرماتے ہیں آپ حضرات کے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ باری تعالی نے ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہونے کی توفیق بخشی ہے کہ جس میں محنتی مخلص اور جفاکش اساتیزہ آپ کی تربیت کے لیے اور آپ کو زیورِ علم سے آراستہ کرنے کے لیے روز و شب اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگائے ہوئے ہیں اور صرف کرنا ہے تعلیم و تربیت کا جو موقع آپ کو ان اداروں میں ان مدارس میں اور ان تعلیم گاہوں میں حاصل ہو جائے گا اس مرحلے میں جب آپ تعلیم علمی کے اس مرحلے سے باہر نکت جائیں گے تو چاہنے کے باوجود بھی تعلیم و تربیت کے معاہول آپ کو بہتصر نہیں ہو گائے اس لیے ہم اپنے عزیز طلبہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ طلب علم کے اس زمانے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والے بنے اور جن مقاصد کے لیے جس عزیم حدف کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ماردین نے ان کو ان اسابدہ کے حوالے کیا ہے مدرسے کے حوالے کیا ہے ان اہداف و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور مکمل یک سوئی اور دنچسپی کے ساتھ حصول علم منہمک اور مشہور نہیں اللہ تعالی ہمارے تمام عزیز طلبہ کو ہر طرح کی علمی اور عملی ترقیات سے مالعمال فرمائے دین کا بہترین خادم داعی مبلغ اور ناشر بنائے اور ساری دنیا میں پیغام اسلامی کو عام کرنے کے لیے مالی تعالیٰ قبول فرنا ہم اگر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری زندگی سے اسلامی تعلیمات رونما ہونی چاہیے ظاہر ہونی چاہیے نمائم ہونی چاہیے ہم سماج میں معاشرے میں لوگوں کے درمیان جائے تو ہمارا برطاؤ ہمارا کردار ہماری زبان ہمارا انداز ہماری مفتگو ہمارا ہر ہر عمل یہ باور کر آئے کہ واقعہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اوھڑنا بچھونا قرآن و سنت ہے واقعہ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے اور دینی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہمارا اور آپ کا نام اگر مدرسے سے جڑا ہوا ہے تو ہمیں بہت محتاط ہو کر زندگی بلاننے کی فکر کرنے ہوگی کوشش کرنے ہوگی ہماری حقاق و سکنات پر دنیا کی نگانے ہوگی اگر کوئی غلط کام ہماری ذات سے صادر ہوگا تو اس کو بنیان بنا کر نجانے کیسے کیسی امانت اس کے اوپر کھڑی کی جائی اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سو فیصد قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی ذہن و دماغ کو علوم نبوت سے مالا مال کرنا ہوگا اور جس مقصد کی حصولیابی کے لیے ہم آئے ہیں اس کو ہر اعتبار سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور علم کے جو آلاب ہیں اسلام کے جو اخلاق ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو اپنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کو جگہ جگہ یہ نصیحت فرمائی یہ ہدایت فرمائی کہ تم اپنے وجود کو نافع بنا کر اس دنیا میں رہو تمہاری ذات سے کسی کو کسی درجہ تکلیف نہ مہنچنی چاہیے تم گھر میں رہتے ہو تو والدین کے خدمت کو اپنے لیے سعادت تسغر کرو ان کی رضا اور خوشی میں اللہ کی رضا اور خوشی مزمر و پوشیدہ ہے اس یقین کو اپنے دل کے اندر اٹھاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ وہ برتاؤ پیش کرو وہ معاملات رکھو وہ رویہ رکھو کہ تم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو سب کے دل کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنے والے ہو نہلے کے لوگوں سے بستی کے لوگوں سے اور اللہ کے تمام بندوں سے وہ روابط ہوں وہ رشتے اور وہ تعلقات ہوں کہ کسی کو ہمارے اور آپ کے کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے خود اپنے وجود کو نافع بنا کر دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش فرمائے اور آپ کی تربیت پر رہنے والے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہر ہر فرد نے اپنے وجود کو اس درجہ نافع بنایا کہ آج تک ان کی نافعیت کی مہت سے دنیا منور ہے اور دنیا فیضیاب ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو بھی یہی جذبہ آپ نے دل کے اندر رکھنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثِ بات جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں بھی در حقیقت پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اسی نقطے کی جانب امت کو متوجہ فرمانا ہے آپ نے دوسروں کی عزتِ نفس کا اس درجہ خیال لکھنے کی تاقید کی کہ فرمایا اگر کہیں تین ساتھی مل کر بیٹھے ہو تو کبھی ان تین میں سے دو آپس میں چھٹکے چھٹکے گفتگو اور سرگوشی کرنے والے نہ بنے تیسرے کو چھوڑ کر اگر بات کرنی ہے تو تینوں مل کر بات کریں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھی کو الگ کر دیا اور دو ساتھی کانا پوسی کرنے لگے سرگوشی کرنے لگے چھٹکے چھٹکے بات کرنے لگے فرمایا حتی تختلیتو بالناس یہاں تک کہ اور بہت سے لوگ آ جائیں تو پھر دو آدمی مل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ اگر تین میں سے دو آدمی آپس میں بات کریں گے تو یہ عمل ہمارے تیسرے بھائی کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا ہمارا یہ عمل اس کے لیے ایزہ رسانی کا ذریعہ ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ معلوم نہیں مجھ سے ان کو کیا مذرد کا اور نقصان کا اندیشہ ہے کہ یہ مجھے اپنی گفتگو میں شامل نہیں کرنا چاہتا اگر وہ آپ کے سلسلے میں حسن زن اور اچھا گمان بھی رکھتا ہوگا تو بھی اس کے لیے میں یہ بات آئی گی کہ میری کوئی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہے میری کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں ہے یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے اور مجھے کنارے کر دی یہ تو اس وقت تھے کہ جب وہ آپ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھتا اور اگر وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ معلوم نہیں میری خلاف کوئی سالش رچ رہے مجھے ہی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اسکیم تیار کرنا تو چاہے وہ ساتھی آپ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو اور چاہے اس عمل کی وجہ سے وہ بدگمان ہو دونوں صورتوں میں اس کے دل کے لیے ہمارا یہ عمل تکریف کا باعث بنے گا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اس درجہ بھی کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سلسلے میں رویہ اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت دی ہے اس سے اندازہ لگا لیا جائے اس سے آگے بڑھ کر ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا ناغوار عمد تصفر کیا جائے اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور علمی مشغلے سے وابستہ کیا ہے مدارس و مکاتب سے جوڑا ہے مساجد سے مربوط کیا ہے اسلامی شنافت اور پہچان کے ساتھ ہماری زندگی گذر رہی ہے تو ہمارا پورا کا پورا کردار نبوی کردار کی روشنی میں ہونا چاہیے اور کغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے آپ نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی کرے کوئی کسی دوسرے کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان کرے کوئی کسی کے لیے حقارت و توہین جیسا عمل کرے تو یہ مسلمان کو ذب دینے والی چیز ہے اور اخیر میں فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے تحقیر و توہین کا سامان کرنے والا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو ہم اوقت پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو اپنے برطاو کو اللہ کے بندوں کے ساتھ صاف سخرا رکھنا چاہیے اور اپنے وجود کو نافع بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سم کو قرآن و حدیث کے تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں اور دونوں جہاں کی سرفرازیوں سے اور سربلندیوں سے باری تعالی ہم سب کو معلومات فرمائیں اور یہ مرکزی ادارہ جس کے فیود و برکات سے مستفید ہونے کا باری تعالی نے ہمیں موقع محسر فرمایا ہے اللہ تعالی اس کو ہم جہترقیات سے معلومات فرمائیں شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں اور مدرسے کے منتزمین اساتدہ طلبا معامنین و محبین سب کو اللہ اقبار داہنا قبول فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم لَكَ الْحَمْدُ کُلُّهُ وَلَكَ الشُّكُرُ کُلُّهُ اللہم لَا نُقصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللہم صلِّ وسلِّم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہم إنا نسألك عِلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاءا من كل لداء وسخم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا اللہم هذا بن فضل وكرم سيهم سبك بناهوكم عارف فرما دید يا اللہم للخطاو سيسرف نزل فرما دید ام سبك علم نافع كدولس مال مال فرما دید ورعمل صالح كتوفيق مرحمة فرما دید يا اللہ هر خیر سے مال مال فرما دید هر شر سے حفاظت فرما دید راکبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارک عليه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمين